بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے ویوورز ہم میت کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو ویوورز آج جو میں آپ کے لئے وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی پر اثر اور آپ کی زندگی کو بدل دینے والا وظیفہ ہے ویوورز کیونکہ آج کل سب ہی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں تو کوئی نہ کوئی اپنی پریشانی کا حال روننے کے لئے یوٹیوب کو سرچ کرتا ہی ہے تو یوٹیوب آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے بہت سی ویڈیوز کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہے تو انہی ویڈیوز میں سے ایک یہ ویڈیو ہوگی جو انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون دے گی تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے گا ویوورز آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنی ریلیشنشپ کی وجہ سے پریشان ہے یعنی کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے وہ پریشان ہے چاہے وہ ارد کی فیملی کا ہو چاہے وہ سوشل ہو تو اس ریلیشنشپ کو قائم رکھنے کے لئے وہ بہت سٹرگل کرتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے آپ اپنے زندگی کو بہت خوشگوار بنا سکتے ہیں تو ویوورز آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ اسی چیز کے لئے ہے کہ آپ اپنے ریلیشن کو کس طرح منٹینڈ رکھ سکتے ہیں اگر آپ سے گریلو کوئی پریشانی ہے گریلو حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ سے کوئی بولنا پسند نہیں کرتا آپ سے کوئی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا تو اس وظیفہ کو آپ کر کے انشاءاللہ اپنے گھر والوں کے دلوں میں اپنے لئے محبت پیدا کر لیں گے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ریلیشن ہمیں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ریلیشن کو منٹینڈ رکھ سکیں تو اس کے لئے آپ نے یا ودودو جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اس کو آپ نے ورد کرنا ہے یعنی اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے جانا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو عزیز ہیں جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ان کے دلوں میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی دوسری بات اگر کوئی شوہر اپنے بیوی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا سسرال میں کچھ ایسی پچیدگیاں ہیں جن کے ورسے ہماری بہنیں پریشان ہیں تو اگر آپ گھر میں کھانا بناتی ہیں تو کھانا بناتے ہوئے آپ نے یا ودودو یا ودودو کا ورد کرتے جانا ہے تو وہ جب کھانا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وارٹر کولر کا پانی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی لینا ہے اس میں آپ نے جتنی دفعہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے یا ودودو پڑنا ہے تو پانی میں آکے آپ نے پھونک دینا ہے اسی پانی کو آپ نے اس وارٹر کولر میں مکس کر دینا ہے تو جتنے لوگ پیئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کے لئے محبت پیدا ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک انسان ہے یا زیادہ لوگ ہیں جو آپ سے تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے تو آپ نے ہر نماز کے بعد اول اخر درود پاک پڑھ کر تو ایک تسبیح آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھ لینی ہے یا ودودو کی ایک تسبیح آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھ لینی ہے تو جس انسان سے جو کوئی انسان آپ سے تنگ ہے تو آپ نے اس کا تصور کر کے اس پانی پہ پھونک دینا ہے تو انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ کو برداشت کرے گا انشاءاللہ آپ سے بات بھی کرے گا تو ویورز یہ چھوٹے وظائف ہیں جو آپ کی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں بس بات یہ ہے کہ ہمارا کسی بھی چیز پر کامل یقین ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہمارا کامل یقین ہوگا تو ہم کسی بھی چیز کو اچیو کر سکیں گے اگر ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں ہوگی تو پھر باقی چیزیں سب ایسے پڑی رہ جائیں گی اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اپنے ریلیشن کو بلقرار رکھنے کے لئے چاہیے آپ کو چھوٹی موٹی کوئی کسر بکھانے پا جائے تو آپ منٹین رکھیں گے اپنے ریلیشن کو اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا لیں تو انشاءاللہ آپ کے ریلیشن میں بہت زیادہ مضبوطی پیدا ہوگی تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری باتوں پر عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی زندگی کو بہت زیادہ خوشیوں سے بات دے گا تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک نیکسٹ وظائف کے ساتھ جو آپ کی زندگی کو چینج کر دے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اگر ابھی تک کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لئے دوسروں کی زندگی میں سکون پیدا کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ